السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زینیس کزین اور زینیس کزین میں میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں ایک بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست بہت ہی سپیشل ریسیپی کے ساتھ جو کہ آز کل بچے بڑے ہم سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور میرے ہزبن کی میری تو موس فیوریٹ ڈش میں سے یہ ایک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا میری ویڈیوز کو لائک کریے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو چلیے جناب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف میں نے پین میں ڈال دیا ہے چکن ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ چکن ٹھیک ہے جی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے فور ٹو فائف ٹیبل سپونز آف آئل میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اور میں نے ساتھ ہی آئیڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپونز پہ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جی میں نے اس کو کر لیا ہے اچھے سے مکس میں نے چمچ کچھ سے ہلایا تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گولڈن ہو جائے تھوڑا سا فرائے ہو جائے اس آئل میں دیکھئے جی چکن چھوڑ دیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ٹھیک ہے جی اس سیچویشن پہ ہمیں چمچ چلا کر پھر مسالہ جات آئیڈ کر لینے ہیں مسالہ جات میں ہم کیا کیا ایڈ کرنے والے ہیں ون فور ٹی سپون ہے سالٹ ون فور ٹی سپون ہے چائنی سالٹ ون فور ٹی سپون ہے بلیک پیپر پاودر تری پنچس ہلدی ہے ون فور ٹی سپون ہے چلی فلیکس ون فور ٹی سپون ہے ریڈ چلی پاودر جناب یہ سب مسالہ جات ہم نے ایڈ کر دیا اپنے چکن کے اندر اور چکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اچھے سے ہلا دیا اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ بلکل میٹیم ٹو لو کر دینا ہے ایک چھٹا پانی کا لگا دینا ہے اور چھٹا پانی کا لگا کے آپ نے اس کو آنچ ہلکی کر کے ڈھب دینا ہے اور آپ نے اس کو کک کرنا ہے ٹین ٹو 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 مینٹس کے لیے اور یہ دیکھیں آفٹر ٹین ٹو 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 مینٹس یہ میرا چکن بالکل ریڈی تھا اس میں بالکل کوئی پانی نہیں تھا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست بن کے ریڈی ہوا ہے یہ اس کی لوگ آپ دیکھیں اور اس کا ٹیسٹ تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت تھی زیادہ زبردست بنا اور جو سالٹ ہے وہ اپنے آپ ریکوائیمنٹ کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں تو جی چلتے ہیں شوارما میکنگ کی طرف شوارما بنانے کے لیے میں نے گرم کر لی ہے اپنی شوارما بریڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے نیچے رکھ دیا ہے بٹر پیپر اور میں نے یہ اپنی وائٹ ساوس لگا ہی ہے وائٹ ساوس کے ریسیپی میں نے اپنے سٹائل میں جو تھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں ایسے تیار کرتی ہوں اپنے لیے فٹا فٹ قوک سی جو ہے وہ ریسیپی ہے اس کی اور جی میں نے اپلائے کر دیا چکن چکن کی میں نے بہت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں کی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی بوٹیاں تھوڑی بڑی بڑی ہیں تاکہ جناب پتا تو چلے کہ چکن موں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی میں نے سیلڈ لگا کر اس کو کر دیا اچھے سی رول اور میں اپنا دوسرا شوار ماتے یار کرنے جا رہی ہوں جی پھر میں نے وائٹ ساوس اپلائے کی وائٹ ساوس ہمیں بہت زیادہ پسند ہے تو اس لیے ہم زیادہ یوز کرتے ہیں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پھر میں نے سیلڈ اپلائے کر کے سیلڈ کے بعد میں نے پھر وائٹ ساوس اپلائے کر کے اس کو میں نے کر دیا جی بل ٹھیک ہے شوار میں ہمارے بلکل ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے بزاری شوار میں میں اور گھر کے شوار میں میں ایک ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ جو باہر کے شوار میں میں بوٹی ہے وہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ چکن آپ کو آ بھی رہا ہے یا نہیں تو اس چکن کا ٹیسٹ ملتا ہے تو گھر کے شوار میں میں آپ کو یہ فائدہ ہے آپ پروپر چکن کو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بہت زیادہ مزددار بن کے ریڈی ہوا اور سب سے بڑی بات میرے ہسپنڈ نے بہت 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 پسند کیا بہت لائک کیا اس ریسپی کو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سی طرح پسند کریں گے میرے ریسپیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھوئی